اللہ تعالی موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا بیٹھئے کھانا کھائیے حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک ہفتے سے بھوکے تھے لیکن آپ نے انکار کر دیا آپ نے منظور نہ کیا اب فرمایا اعوذ باللہ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کیا سبب کھانے میں کیوں عذر ہے کیا آپ کو بھوک نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مجھے یہ اندیشہ ہے کہ یہ کھانا میرے اس عمل کا عوض نہ ہو جائے جو میں نے آپ کے جانوروں کو پانی پلا کر انجام دیا ہے کیونکہ ہم وہ لوگ ہیں کہ نیک کام پر عوض لینا بدلہ لینا قبول نہیں کرتے حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا اے جوان ایسا نہیں ہے یہ کھانا آپ کے عمل کے عوض میں نہیں بلکہ میری اور میرے آباؤ اجداد باپ داداؤں کی عادت ہے کہ ہم مہمان نوازی کیا کرتے ہیں اور کھانا کھلاتے ہیں تو آپ بیٹھے اور آپ نے کھانا تناول فرمایا فلمہ جاءہو جب موسیٰ ان کے پاس آئے وقص علیہ القصص اور انہیں باتیں کہ سنائیں سارے واقعات بیان کر دیئے اور تمام واقعات اور احوال جو فیرون کے ساتھ گزرے تھے اپنی ولادت شریف سے لے کر فیرونی کے قتل تک اور فیرونیوں کے آب کے در پہ جان ہونے تک کہ سب حضرت شعب علیہ السلام سے بیان کر دیئے قول اللہ تخف شعب علیہ السلام نے فرمایا دریئے نہیں نجوت من القوم الظالمین آپ ظالموں سے بچ گئے یعنی فیرون اور فیرونیوں سے آپ بچ گئے کیونکہ یہاں مدین میں فیرون کی حکومت اور سلطنت نہیں قولت احداہما ان میں سے ایک بولی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے واسطے پھیجی گئی تھی حضرت سفورہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات کہی اب یا آپ سن چکے ہیں یا تو وہ بڑی سا ابزادی تھی یا چھوٹی تھی انہوں نے کہا یا اب تستعجر ہو اے میرے والد ان کو نوکر رکھ لیجئے کہ یہ ہماری بکریاں چرایا کریں اور یہ کام ہمیں نہ کرنا پڑے ان خیر من استعجرت القوی الامین بے شک بہتر نوکر وہ جو طاقتور امانتدار ہو اور یہ طاقتور بھی ہیں اور امانتدار بھی ہیں حضرت شعب علیہ السلام نے صاحب زادی سے پوچھا کہ تمہیں ان کی طاقت قوت اور امانت کا کیسے علم ہے انہوں نے ارس کیا کہ قوت تو اس سے ظاہر ہے کہ انہوں نے تنہا کونے پر سے وہ پتھر اٹھا لیا جس کو دس سے کم آدمی نہیں اٹھا سکتے اور امانت اس سے ظاہر ہے کہ انہوں نے ہمیں دیکھ کر سر جھکا لیا اور نظر نہ اٹھائی اور ہم سے کہا کہ تم پیچھے چلو ایسا نہ ہو کہ ہوا سے تمہارا کپڑا اڑے اور بدن کا کوئی حصہ نمدار ہو یہ سن کر حضرت شعب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا قولا فرمایا انہی ارید ان ان کی حکا احد ابنا تیہ ہاتھائینی میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح آپ سے کر دوں انہی اریدو میں چاہتا ہوں ان ان کی حکا احدب نتیہ ہاتھائینی میری ان دو بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح آپ سے کر دوں علا انت جرنی سمانیہ حجج اس مہر پر کہ آپ آٹھ سال میری ملازمت کریں شریعہ مسئلہ یہ ہے کہ آزاد مرد کا آزاد عورت سے نکاح کسی دوسرے آزاد شخص کی خدمت کرنے یا بکریہ چرانے کو مہر قرار دے کر جائز ہے موسیٰ علیہ السلام بھی آزاد ہیں اور حضرت سفورہ بھی آزاد ہیں ان کا نکاح ہوا اور مہر حضرت شویب علیہ السلام کی بکریوں کو چرانا قرار دیا گیا تو یہ ہماری شریعت میں بھی جائز ہے آزاد مرد کا آزاد عورت سے نکاح کسی دوسرے آزاد شخص کی خدمت کرنے یا بکریہ چرانے کو مہر قرار دے کر جائز ہے اور اگر آزاد مرد نے کسی مدت تک عورت کی خدمت کرنے کو یا قرآن کی تعلیم کو مہر قرار دے کر نکاح کیا تو نکاح جائز ہے اور یہ چیزیں مہر نہ ہو سکیں گی بلکہ اس صورت میں مہر مثل لازم ہوگا یعنی نکاح کے وقت یہ کہا گیا کہ شوہر عورت کی خدمت کرے گا یا عورت کو قرآن کی تعلیم دے گا اور یہ مہر ہے تو نکاح تو ہو جائے گا لیکن یہ چیزیں مہر نہ بنیں گی بلکہ اس صورت میں عورت کو مہر مثل دینا ہوگا مہر مثل سے مراد یہ ہے کہ ایسی عورت کے خاندان میں عورتوں کا عام طور پر جو مہر مقرر ہوتا ہے وہ دینا ہوگا فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ تو اگر پورے دس سال کر لیں تو آپ کی طرف سے ہے یعنی یہ آپ کی مہرمانی ہوگی آپ پر واجب نہ ہوگا وَمَا أُرِيدُ عَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ اور میں آپ کو مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتا کہ آپ پر پورے دس سال لازم کر دوں میں یہ نہیں چاہتا سَتَجِدُنِيْ انشاءاللہ من الصالحین قریب ہے کہ انشاءاللہ آپ مجھے نیکوں میں پائیں گے تو میری طرف سے خسن معاملت اور وفائے اہد ہی ہوگی انشاءاللہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد پر بھروسہ کرنے کے لئے فرمایا یعنی انشاءاللہ اللہ میری مدد فرمائے گا اللہ توفیق دے گا میں آپ کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا اور وعدے کو پورا کروں گا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ میرے اور آپ کے درمیان اقرار ہو چکا ایمال اجلین قدیدو فلا عدوان علیہ میں ان دونوں میں جو میاد پوری کر دوں چاہے دس سال کی یا آٹھ سال کی فلا عدوان علیہ تو مجھ پر کوئی مطالبہ نہیں واللہو علیہ ما نقول وکیل اور ہمارے اس کہے پر اللہ کا ذمہ ہے پھر جب آپ کا نکاح ہو چکا تو حضرت شعب علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی کو حکم دیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک عصا دیں جس سے وہ بکریوں کی نگے بانی کریں اور درندوں کو دفع کریں دور کریں حضرت شعب علیہ السلام کے پاس انبیاء علیہ السلام کے کئی عصا تھے صاحبزادی صاحبہ کا ہاتھ حضرت آدم علیہ السلام کے عصے پر پڑا جو آپ جنہ سے لائے تھے اور انبیاء اس کے وارث ہوتے چلے آئے تھے اور وہ حضرت شعب علیہ السلام کو پہنچا تھا حضرت شعب علیہ السلام نے یہ عصا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلُ آپ نے کہا ہمارے اس کہے پر اللہ کا ذمہ ہے یعنی ہم اس وعدے کو ضرور پورا کریں گے سور قصص کا تیسا رکو مکمل ہوا اللہ رب العالمین اس رکو کے نور سے ہمارے قلوب کو روش و منور فرمائے موسیقی